صدقہ علی ازگر کا صدقہ علی ازگر کا باب الہوائش کے صدقے میں جب ہاتھ بلند ہوں ہیں چہرے تک آئے ہیں شہداد علی ازگر کا صدقہ ہے اللہ اکبر ایک ہی جملے سے میں مصائف پہ چلا جاؤں گا بس آپ کی صدائیں مجھے پتہ ہے بلند ہو جائیں گی شہیدان کربلا میں ہر شہید نے تیر کھائیں ہر شہید لیکن میں نے مقتل میں نہیں دیکھا کہ کسی کو علی ازگر سے بڑا تیر لگا ہو چھے ماں کی علی ازگر کو وہ تیر لگا تھا جو گھوڑوں کو گرانے کے لئے کاش ماں نے کوئی ارمہ نکالا ہوتا لڑ کھڑاتے ہوئے چلنے میں سنبھالا ہوتا یا تو چہرے پہ فقط موت کی رانائی تھی علی ازگر کی تو مٹھی بھی نہ کھل بائی تھی شبِ آشور شبِ آشور حسین دیکھ رہے تھے ایک ایک بی بی کے خیمے میں جاتے ہیں شہزادی زینب آن و محمد کو تیار کر رہی ہیں اللہ اکبر ام فروا قاسم کو تیار کر رہی ہیں ام لیلہ علی اکبر کو کل سب سے پہلے تمہارا لاشا آئے فاطمہ زہرہ کے بیٹے پر وقت ہے کل سب سے پہلے لہ ایک خیمے سے گریے کی آواز بلند ہے تشریف لے گئے رباب کا خیمہ ہے اے رباب گریے کی آواز کیوں ہیں شبِ آشور ہے ابھی تو حسین زندہ ہے کہا آقا ہر بی بی کے پاس کچھ نہ کچھ قربانی ہیں کربلا کی ماں عزیب ماں ہیں اس کی آنکھوں میں آسو تے میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں میں کیا فروا کروں گی حسین نے کچھ کہا نہیں مجھے نہیں ملتا مقتل میں حسین نے کچھ کہا بس اتنا ہوا کہ چہرہ جھکا لیا آنکھوں سے آسو جاری ہوئے ظاہرِ علمِ امامر سے جانتے ہیں اے رباب کربلا کے میدان میں ازگر کا جہاد عباس کا جہاد آپ کی دو اولادیں ہیں ازگر کا جہاد اکبر کے جہاد سے کم نہیں ہوگا سکینہ کا جہاد وہ ہوگا کہ شام کا دربار اُلٹ جائے گا یہ ماں کتنی مظلوم ہے اللہ ہو اکبر ابھی تو مجھے مسائف پڑھنا ہے آہستہ آہستہ آپ میرے ساتھ ہو رہے ہیں جو جو ساتھ ہوتا جائے گا شریکِ قافلہ ہوتا جائے گا آہستہ آہستہ ہمیں آگے برنا ہے شبِ جمعہ ہیں امام حسین کی زیارت کی رات بھی ہے امام حسین کاش مولا کربلا میں کبھی شبِ جمعہ پہنچیں ایک جملہ میں آپ سے کہوں واقعا دل پھٹ جاتا ہے ایک ترک ظاہر تھا آپ سب کی نیت سے کہیں ایک ترک ظاہر تھا امام حسین کی ذریع کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ کہہ رہا تھا بڑا مفلوق الحال غریب لگتا تھا اسے آس پاس جتنے لوگ تھے نا بابا سے بلند روتے جاتے تھے گریہ کرتے جاتے تھے فارسی بھی آتی ہے ظاہر ہے ترک ایرانی تھے وہ جب وہ ختم ہو گیا ان کا گریہ تو میں نے جا کے ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے کیوں اتنا زور زور سے روتا ہے آپ بھی ساتھ میں روتے ہیں کہتا ہے یہ ترکی میں میں نے کہا کیا کہہ رہا ہے کہتا ہے امام حسین کی ذریع کے سامنے کھڑا ہے کہتا ہے کہ مولا میں بہت غریب ہوں میں بہت مفلوق الحال ہوں جب جنگ ہوئی تھی تو میرے تین بچے شہید ہوئے ہیں آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں مولا لیکن میں اتنا غریب تھا کہ میں نے پائی پائی جمع کی ہے میں آپ کے پاس آنا چاہتا تھا لیکن لوگوں نے مجھے بڑا دھوکہ دیا کبھی کہیں چلا گیا کبھی کوئی بس والا کہیں لے گیا اور یہ مشکل سے ڈھونٹا 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 میں آپ کے حرم میں کربلا پہنچا ہوں مولا جب میں پہنچ گیا ہوں اب میری دعا یہ ہے جیسے میں دنیا کو ڈھونٹے ہوئے آپ کو یہاں پہنچا ہوں میدان محشر میں مولا مجھے ڈھوٹتے ہیں مولا جب میدان محشر مولا مجھے انسکتا نہیں چھوڑنا میں بھی تیرا حرم ڈھوٹتے ہیں کربلا پہنچ گیا مولا تجھے دنی مہام آدھیں جب میرا حتاب اور کتاب ہو رہا ہو والا دھونتے میں میرا باز آنا اور کہنا یہ میرا ظاہر ہے آشور کا دن آیا قربانیا شروع ہوئی ہیں اللہ اکبر قربانیا شروع ہوتی گئی اور وہ منزل آئی کہ حسین تنہا ہے کوئی ہے جو حسین کی مدد کرے کوئی ہے جو استغاثے پر لبیک کہے رباب کے خیمے سے گریے کی آواز بلند ہوئی حسین تشریف لے گئے کہا رباب ابھی میں زندہ ہوں گریے کا سبب کیا ہے کہاقت جیسے ہی صدا استغاثہ بلند ہوئی ہے علی ازگر نے اپنے ہاں کو جھوڑے سے دبین پہ گھرا دی ساتھ چلیں گے آشتہ سے ساتھ چلیں گے مصاحب انشاءاللہ آشتہ سے آپ بھی اپنی کیفیت بناتے جائیے انشاءاللہ باب الحوائی سے آج مانگنا ہے آج ازگر کی ماں امہ رباب کو برسا بھی میں پہلے ذکر کر چکا ہوں لیکن جب بھی میں نے جہاں کہیں اس عشرے میں شہزادہ ری ازگر کا ذکر کیا ہے مجھے وہ نو ماہ کی بچی بار بار یاد آتی ہے اور میرا دل کہتا ہے میں اس کی ماہ سے کہوں کہ امہ رباب کا صدقہ ہے امہ رباب نے چھے ماہ کالی ازگر برواد کیا تھا آپ کو امہ رباب کے ساتھ خدا محشور برمائے گا تم نے ماما کی بچی برواد کی کا رباب شاید میں اس کے لئے پانی کی سبیل کرلوں ازگر کو دو علماء کہتے ہیں مولانا ذرہ وسائن زہری صاحب پڑھا کرتے تھے علماء کہتے ہیں کہ جیسی ازگر کو دیا نا تو ماں نے ایک جملہ کہا ازگر سے کہ بیٹا اگر یہ فوجے بے حیاء ہے اگر کچھ ہو جائے تو دادی فاطمہ زہرہ کے سامنے جا کر ماں کی شکاہیت نہ کرنا اس لئے کہ ماں کے پاس تین دن سے کھانا اور پھانی نہیں تھا تیری ماں مجھور تھی تیری ماں بے کر تھی یہ حسین نے ازگر کو لیا اور آہستے آہستے تشریف لانا شروع ہوئے جیسے ہی پہنچے مقتل میں پوجے یدید سامنے ہیں کہا رہے پوجے بے حیاء اگر تمہارے نگاوے حسین اسے پانی پلاؤ اگر تم مجھ پر رحم نہیں کرتے پرحمو آدر رضی اس بچے پر دودھ پیتے بچے پر رحم کرو کوئی آواز نہ آئی کوئی آواز نہ آئی کا بیٹا شاید انہیں تیرے باپ کی بات پر یقین نہیں آتا تو بھی تو حجت خدا کا بیٹا ہے تو اپنی حجت تمام کر ازگر نے دھیرے 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 اپنا چہرہ فوج عشقیہ کی طرف کیا چھوٹی سی سوکھی زبان باہر آئی زبان بھوٹو غربان حسین کی غربت ساتھیے کو ساتھ کر دیکھا کتنے ہی سفر میں میں نے دیکھا ہے زیارت کے سفر ہوتے ہیں سفر لمبا ہوتا ہے کبھی پانی ختم ہو جاتا ہے نہیں مل پاتا ہے باپ کا دل مسترگ ہوتا ہے ماں تڑپ رہی ہوتی ہے ہمیں پانی نہ ملے ملے بچے کو پانی ملتا ہے کیسے طریقے سے میرا بچہ سہرار ہوتا ہے حسین کہتے ہیں اے فوجے بے حیاء ازگر کو پانی پلاؤ جو سوکھی زبان ہوتے پر بھیڑنا شروع کی اب فوجے یزید مو موڑ کے رو رہی تھی دیکھا نہیں جا رہا تھا کہا اے حرمالہ عمر ساتھ نے کہا اقتا کلام الحسین حسین کے کلام کو جلدی سے خو توڑ دے ختم کر دے اس لئے کہ آگر تُو نے حسین کے کلام قطع نہ کیا تو فوج میں انقلاب آ جائے گا ازگر انقلاب لے آئے گا حرمالہ نے تیر جوڑا تین بھال کا تیر تھا تیر چلانا چاہتا ہے ہاتھ لرزے ہاتھ لرزے تیر زمین پر گرا جیسے تیر زمین پر گرا ہاتھ لرزے تیر زمین پر گرا تیسری مرتبہ تیر جوڑا کہتا ہے عمر ساتھ تجھے کیا ہو گیا ہے سب سے مانا ہوا تیر انداز ہے اب ایک جملہ کو جس کی صدا اب تک بلند نہیں ہوئی میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میری کیا حیثیت کی آوقات ہے میں بہت ادنا نوکر امام حسین السلام کا حسین کے فرشی ادا کا واسطہ ہے اگر دل پر یہ جملہ لگے تو حق ادا کرنا حسین کی ماں فاطمہ زہرہ کو بلتا دینے کا عمر ساتھ نے جیسے ہی کہنا کہ تیر کیوں نہیں چلاتا کہ تیر جوڑتا ہوں لیکن ایک خیبے کا پردہ ایک بی بی یہ پر یاد کر دیئے ہیں اے ارولا میرے بچے نے جنا کیا لگا آہ سدائے بلند ہے ماشاءاللہ کہ میں ترے آنکھوں پر آتھ رکھتا ہوں تو تیر جوڑ تیر چلا جب تیر چلا شروع ہو آوازو بہت ٹپ لو منالعوذن علالعوذن تیر لگا ایک کان سے شروع ہوا دوسرے کان سے کنزہ آسمان کی طرف کتنا خون نکلا ہوگا چھے ماہ کے پیاسے بچے سے کتنا خون کچھ جو خون نکلا اپنی چلوں میں لیا آسمان کی طرف اُتے دہنا چاہا آسمان سے زدائی مولا اگر یہ خون نے ناہک آ گیا قیامت تک کوئی بارش نہیں مل رہی مولا زمین نے کہا مولا اگر خون ناہک زمین پر آیا کوئی غلہ نہیں ہوگے گا انکار آشبا کوئی رازی زمین نہیں ازگر دوارے خون کا ٹھکانہ کہی نہیں حسین نے چہرے پر خون ملا کہا نانا رسول اللہ کے سامن اس کی عالم میں جاہوں گا اب جو حسین کے ہاتھ میں لاشا ہے خدا کی قسم یعجیب منظر ہے مختار نے جب ابو خلیق کو گرفتار کیا تھا سننا اوہ سے سننا ابو خلیق کو گرفتار کیا تھا یزیدی فوج کا ریپورٹر ہے گرفتار کیا کہا واقعے کربلا سنا کیا ہوا تھا کربلا میں میرے ساتھ رہیے گا ابو خلیق نے مختار نے عجیب سوال کیا نہیں معلوم کیوں مختار نے پوچھا کہ یہ بتا تم نے اتنے ظلم کیے تھے کیا کوئی ایسا موقع بھی تھا کہ فوج یزید بھی رو رہی ہو کوئی ایسا موقع آیا تھا کہاں ایک موقع آیا تھا کہاں وہ کون سا موقع تھا کہ موقع وہ تھا کہ حسین کے ہاتھ میں بچہ تھا حسین بار بار خیفر کی جانے تھا کب ہو جائے یزید حسین کو دیکھ کر رو رہے ہیں موقع نے روایے سنی تین مرتبہ اپنی مصدر سے اٹھے تین مرتبہ میں کہاں گا اے موقع جو نے سناتا ذرداشتا ہوا عزقر کی مانے دے گا دل کڑا کر کے داخل ہوئے سات مرتبہ آشور کے دن ہم آلے آشور میں آگے بڑھیں گے آپی سے ہوں امام حسین کے سنت ہے اندر داخل ہوئے ابا قدامن ابا شاید اس وجہ سے کہ فوراں ماں کے نگاہ نہ پڑے ابا قدامن رکھا ہوا تھا آہستے آہستے کر کے داخل ہوئے عزقر گئے تھے تو رو رہے تھے واپس آئے خاموش ہو چکے تھے شہادت ہو چکی تھی معصوم سی تین برس کی سکینہ فوراں آگئی جن جن کو اللہ نے اولاد عطا کی اور اس سن میں ہے اولاد اگر اولاد کچھ توقع رکھے نا کہ میرا بابا جب باہر جائے گا تو کچھ لے کر آئے گا جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہے تو بچی چھوٹی تھی بابا میرے لائے نہیں لائے بچی لائے نہیں اللہ اکبر سکینہ نے وارل پوچھا بابا عزقر کو تو بانی پھلا رہا ہے سکینہ کے لوگی بانی لائے رہا ہے اب آ کے دامن کو آئے سے آئے سے اُلٹا کہ بیٹی تیرا بھائی پانی بھی کر نہیں آیا دیر گھر ہے ماں نے دیکھا جیسے ہی ماں کی پہلے نگاہ ہوئے ابھی مجھے ایک اور روایت پڑھنا ہے آپ اتنا گریہ کر رہے ہیں اللہ اکبر نہیں معلوم کیا آخر میں عالم ہوگا لیکن مجھے پڑھنا ہے آج نہ پڑھو تو کب پڑھوں گا مولا امام زمانہ کا حکم ہے ہمارے چاہنے والوں سے مسائب چھپایا نہ کرو انہیں پتا دو چلے کہ ہم پر کیا گزرے تھی پہلا برسیاں مانے اپنے ازگر کا پڑا ہزاروں مرسیوں پر بھاری ہے یا وہ نہیں ہم اسلو کے انہاں بیٹا کیا تجھ جیسا بھی کبھی نہر ہو جائے ایٹا چے بہینے کا جانور بھی زباؤ تو پاری تو بنا ازگر کو لیا پشتے خیمہ پر آئے اللہ وقت تمام کر رہا ہوں پشتے خیمہ پر آئے فحفارہ بے سائی فیہی اپنی تلوال سے زمینے کربلائے کو کھوڑنا شروع کیا دیکھو جب یہ بزرگ آل مجین کا جملہ ہے جب ازگر کے لئے قبر کھود رہے ہوں گے ازگر کے لئے قبر کھود رہے ہوں گے تو ازگر کو زمینے کربلائے گرم ریت پر لٹا دیا ہوگا حسین قبر کھودتے جاتے ہیں جب قبر کھود چکی ازگر کو دفن کر دیا لہد میں شاید مسئلہ یہ رہی ہو کہ حسین جانتے تھے نا کہ شاہ میں غریبہ یہ لاشے پامال کیے جائیں گے میرا ازگر بہت چھوٹا ہے وہ گھوڑوں کی ٹاپوں کو برداشت نہیں کر پائیں امام نے لہد کے حوالے کیا شاہ میں غریبہ آگئی سروں کی گنتی کی گئی ازگر کا سر نہیں ہے اکبر کا بھی ہے عباس کا بھی ہے حسین کا بھی ہے ازگر کا سر دوستوں نے ایسا بردار نہیں ہے مجھ میں پڑھنے کا دم نہیں ہے نیدہ مارتے جاتے ہیں زمین پر سکینہ کی دعا ہے قیامت ہے کاب پروردگارہ بھوڑی امام میرے ازگر کی طرف میں ایک شکری کا نیدہ بھتا ازگر کا سر نہیں ازگر کا لاشر نہیں لوگ کے نیدہ پر ملند تھا کاب بھوڑی امام ہر شہید ایک بلتبا شہید ہوا میرا بھائی آلی دو ملتبا شہید ہوا احمد رحمہ اللہ کہوں جب یہ کاروان واپس بدینے پہنچا تھا قید نے بھا کر فاطمہ سغاہ کو پتا چلا سکینہ بھی مارے گئی عباس بھی مارے گئے حسین بھی مارے گئے تمنا تھی میرے ازگر دو واپس جلاوہ جھولا واپس احمد رحمہ اللہ چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ موسیقی